سر والدین دے گناہ ما فرم سر مرہومین دے گناہ ما فرم بانیان دے انجمن دے حاضرین دے مومنین دے تمام دے مالک مرہومین دے درجات جتنے لوگ اس ازاداری دے وے شامل رہن مکانہ شامل رہن مالک تمام دی حاجات مستجاہ فرم بے اولاد والدین نو مالک ماتمی بیٹے اطاف فرم جنہیں اولاد دیتی ہے ان ایک سالے بنا مالکی ازاداری گلانی سعاداتی نسل چکون تکل فرم امام دے ظہور تک کے سلسلہ جاری ہو ساری بیٹی صاحب دے مالک زنگی دراز فرم جس بندے بھی جو ازاداری کوشش کیتی ہیں کاوش کیتی ہیں کہ سکوٹی کیتی ہیں کہ نیاز تقسیم کیتی ہیں مالک چونکہ دعائیہ مجلس ہے مالک تمام عجر کسیر اطاف ہے عبد نان شاہ جی پھر منہ شاہ جی پھر عبرار شاہ جی باجت شاہ جی ذلفکار شاہ جی جتنے بھی سعادات نسل مالک انہ دی توفیقات چیزافہ فرمائے انہ دی بچی انہ دی عمر دراز فرمائے تمام گلانی سعادات دے بچی انہ دی عمر دراز فرمائے انہ دی توفیقات چیزافہ فرمائے انہ دی نسل آباد فرمائے پردہ علی وارس قائم دجل ظہور فرمائے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دعامہ دی قبولیت اور مجلس ازادی قبولیت وست باواز بلند صلوات دعامہ دی قبولیت وست باواز بلند صلوات اجیارا محرم مکی رات بارہندی تسان دہ دی رج رج مکانہ دیتی ہیں مظلوم کربلا کو پرچایا لیکن جڑی اج دی مکانے اے آلیہ سیندی آج فجر علی پیر منی شاہ جی الویدہ بھینک آکے کوفے ٹور گئی اے پنتالی میل انہا کو جلدی بڑی آئی انہا جلے مقتلی چوٹورین پڑھنے ہی میں آلیہ دا کوفہ دا داخلہ او سمیں مسلمان اپنے نجس لاش دفن کر کے ٹورے حسین دی لاش بے کفن دھوپ دے جھو بڑے ڈر ڈر کے یار لفظ آکھنے پونن لائی مجلس ہوندی یہ بردنان ساہ جی بڑا محتاط ہو کے پڑھن آلیہ کو بولنا پوندے اے دے مظلوم سید جلے مقتل چھوڑائی نے اوکھی چھوڑی یہ مقتل ماسومہ ادھی یہی سجاد ساریاں کو لہی وینے ایک میری سفارش کارچہ جو میں کو چھوڑی وینے بین جنگل بیابانے سارے لگے ویسن تیرا سندھ چھوٹا ہے تو کلی اس جنگل اچ کے کرے سے ادھی میں دے دی رہیاں اپنے دفنائن سادے پائن تسا ٹورویس ہو میں کہیں چرستت وان کھلوسا ابو ذر غفاری جی دھیوان کہیں راہگیر مشافر کو منت کر کے اکسان جڑا بے کفن سوتا پہ ہے اے محمد مہردس خدا راسی ہوئے اللہ تریہاں آوازاں تے رہتا لیکن انہاں نہیں مننے اور باو جی تسا تا شہر ہیچ بیٹھے ہو سادات ویرے سادات شہر دواسی لوگ ہو گاؤں اچ کوئی کہندہ ریایہ بیٹھو وے نا تے امر بننے جنازہ رکھ کے بھرا دی انتدار کی تھی وے نا بھرا دے جنازہ دینے دیئے ورنہ بھرا دے جنازے کو کوئی حد نہیں لاسکنے وہ جیڑا سردار ہوندہ ہے نا ریایہ دی بھینڈ دی منت کریں دے اکوا دے بے نبی آئیت والگے آئم آئیت والگے تسلیہ دے دے کے وطہ دیں موت حق در آئے جیڑے ٹولو ونجنو دفنامنے ہوندن جب تک تسلی دے کے بھینڈ تو بھرا دا میت لے بھینڈ ہی نہیں دے دی سردار دی دی نو بھراو بے کفن نا مرزی نال مقتلے چاہیے نا مرزی نال میری سین مقتلے چھوٹھیے یہ لاشن دے ویدے سرکڑا مجلسہ میرے حصہ دیں موقع نہیں لیکن میں سخت کا ڈا نہیں پڑا اولاد رسول دے دل کدھی نہیں دکھایا جنہ مقتلے چھوٹھیے بی بی دے لباس تا رنگ کالا ہے جنہ اٹھیے تا لباس تا رنگ لال ہے پھر جنہ مقتل چھوٹھی گئی ہے وینڈ ہیک دے جازت ملی آئیت چالی دی بھینی رو میں نہ کوئی بھینی کو وینڈ لکھ کے دیں دے نہ کوئی دھیاں کو لکھ کے دیں دے نہ ہی وینڈ یاد کر کے کیتے وینڈ وینڈ ایک درد ہوں دے دھییاں پیو دی منجی کل او وینڈ کریں دی جن جیڑے پیو دے گھر چھ امن دیتے ہوئے بینی بھراماں دے جنازیاں کل او وینڈ کریں دی جن جیڑے بھراماں زندگی چھ امن دیتے ہوئے بھائی جن دے نو بھرا جیڑے پکھیاں کوئی جازت نہیں ہوں دی جو آلیاں دے محمل دے تو پر او بے کفن پہنتے بھینڈ کو ملی ہے ایک وینڈ دی جازت او بی بی وات وینڈ نہیں کیتا جھنگلے او بی بی تودے وستے دعا مانگی ہے بی بی وات اس وینڈ دی جگہ تے ازادار مانگی ہے ہائے اتنی اچھی کریں جی پردے چاہیے ہوئے ہیں تو دعا کر کے جامل ہاتھ یہ اللہ کہندہ کہندہ لانچا کے روان میرا نقصان زیادہ ہے کہ قوم بڑا جن جوان میرے اکبر گروہ مل بچے میرے بھلا ہوئے گا بھلا ہوئے اللہ تاری ہائت رائی پا اللہ تاری آوازات رائی ای آلیہ دی حسرت ای ازاداری دی رہنگ دی ای بی بی دعا مانگی ہے دعا مانگی ہے ادامات و ساکبہ دی روایت مکتل چھڑین دی تھارے او جڑی یا محمل ہے چاہیان انہ واسدے بابا جی بین پلانے اوٹھ مانگی ہے پرانے جنہ ڈچھین میں لانا پڑھے آئی توڑے کلو مجلس ہو گئی آئی او پلانے آئی او تے لہاوانا لے حسنی آج بین پلانے اوٹھے توڑے مجمع کوئی ہو جا جوان ماتمی کوئی نہیں بیٹھا جڑا بین پلانے اوٹھے صرف سوار ہو لوے کلہ اے علم اباس تے میرا ہاتھ ہے تیرے روان واسدے جوٹ بولا میں باہر میں دا مجرم رجے ہوئے ہتھا نال سجاد کوئی آلیا چڑھائے بتا دے لے جوئے بھئی ماں میں سجاد پردے دارا ہوں سجاد دے کر لے تو تو کہی میں نہ کروں میں نہ کروں دل دو کھاونا تو مقصد ہی نہیں مکان دے منا مقصد ہی دعا دے منا مقصد ہی بھٹی جائے میں ازا خانج کھلوتا ہوں باہر میں دی کچھے ریج کھلوتا ہوں سجاد دی فیضہ دائی ہے دائی کوئی زینب چڑھائے اللہ چاہتے ہو شیعہ لوے جدی ہائے نہ نکلے جدہ آپ پچ گئی ہے میں نے نہیں سمجھا دی نجف چو علی آیا ہے یہ مکی ہے چو حسن اللہ تعریہ آوازت رہے اللہ تعریہ آئیت رہے ماں اللہ والدین دے نصیب فرما اللہ باب درجات بلند اللہ تعریہ مرہمین دے درجات بلند فرما اللہ بے اولاداں کو بچڑے دےوے بابا جی جلے میری یہ سینی سوار تھین انہ بے بچے ماما نل چڑھائے حسین دے دھی کو وکھرے اٹھتے ظلم جو کرنا ہے جیڑا بندہ دھی رکھ دائے او دی ہائے واسطے کے لب زادہ ترائے دف اٹھا تے حسین دے دھی جھڑی جائیں جائیں سار چھو داد چائیو یا جنہ نو ہائی انامان دا لالت او جنہ مالک دربار جبارانو انام لمنے ایک مشورہ پہ دیندہ شیمر نوہ کھو وکھ تھوڑے ایسا کوفے پہنچڑے زید نہ کرے جی میں بے بال اپڑیاں اپڑیاں ماما نل چڑھائے ایت بچی ہے اینو ماما نل کیوں نہیں چڑھائے ایک کتہ بکواس کر کے ادھے جہیں ست ضربہ تے ہائے نہیں کیتی یہ تھے تماشے تے تڑپائے میرا دل لے جے کمیں کٹھائے کو سارے راہ سامتے تڑپائے سامتے خدا رازی ہوئے اللہ ہائے ترہیم فرمائے نالے اپیو دے کتل دی گوائی کو میں شام لے ویسا پہ رسیاں نل بنہا چھوڑے پنتالی میلے تے کوفے تک ہر نجھے میلتے کزیہ ہوئے ماما دے ہاتھ رجھے ہوئے جملہ میرا بابا مرہوم پڑھتا جینا بزرگ ہونا دے تو سنے داخلہ کوفہ جینا نا دے کل سنے ہوئے بے ہاتھ رجھے ہوئے ماما دے تے بچے چھوڑتے تے پھر اوٹ بھج دے ہیں ہاتھ چھوٹ دے ہیں بال جھڑ پون دے ہیں میرے جگر چیتنی تاکت نہیں جو میتاکو درستان جو بال دردے کی میرے اور تو جھڑ دے ہیں پیچھلے دا پہ ران دے ہیں ماما رون دے ہیں راہ میں حمید راوی یا دے میں ڈٹھے اس کاف لے دے پیچھے ایک مستور دوڑ دیے جیڑی گزر دے نہ دیے دفن کرو میں زہرات لی جنتی زم جیڑی چار لاشے دفن کرا لے نہ تے ایو جی جنازہ ہا ہون آپ سمجھے میں سخت نہیں پڑ دا آدھے میں چار دفن کر کے جیلے پنجبان دفن آمان اگھا توا دیاں کس ہٹ جا او پوتران اے غیرہ توا ہے خدا راضی ہوئے جانا اللہ تاری ہائیتی جانا آدھن مگر بشا کوفے پہنچ گئی ہیں مسجد ہنانا جیتے پہنچ گئی ہیں ستارہ تک تواچھا چا سرنی کوفے پیشی دیں دیے نا سر شہدہ دے جیویں 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 ظلم کیتا ہوئی آئی اپڑا جنو قیمت لنی آئی اپڑے گھریں ٹور گئے سر میں فوض مکام تے آج دی رات جیڑا امام سہین دا سارے ایک خولی دے تنورے چا لیکن میں ہیک جملہ ہیک پیو سڑوائی آئی بی بی کو وستے وے لے اوہ پیو اللہ وعدہ پڑھ کے میں سلام پہ کر دا اچھتی ہجریت شہدادی بن کے آئی راہ سمجھائے بازار سمجھائے چوک دس آئے امام سہین دا ذکر کریں دے مالک بھائی جن بخت لاوے اللہ زبان اچھ اثر دے وے جیڑیا نشانیاں وستے زمانے آلیا نو بابے وکھائیاں تبی بھی آکھائی بابے نشانیاں پتر اندسی دیاں میں تیری دیاں علی فرمایا سنیان کر لے پوتر نو سے انتواس ہے اے بیٹیاں پے کے گھران دے رستے بطورے نشانیاں یاد رکھ دیاں چار سال جو شہدادی رہی آئی میرا بابا مرہوم پردہ جنہاں بابے نشانیاں وکھائیاں اسے لے علی بازار بند کرائیاں سیزادہ جنہاں بابے کوفہ وکھائیاں چوکہ چکناتہ لوائیاں پا بند کی تا سکوفی ہیں نا جو کوئی بچہ کوئی پرندہ پرواز نہ کرے میری آلی لیکن جنہاں آج جائیے دین ہوئے آگ کھڑیے دروازے ہاتھ رجے ہوئے آئین ذاکر کھڑے پڑھ دے ان البولین شاہ جی جو والا دا پردہ حالانکہ مستور دا پردہ ہی والا دا ہوتا میرا بابا پردہ ہاں صرف والنا ان والاں تے خاک شفاہ ملی ہوئی آئی ایک دفعہ سر جائے خدا راضی ہوئے خدا راضی ہوئے غیرت اللہ نہ لے باکر نہ لے بھائی جائیں جس بازار چو گزری آئی اب باس قدمہ دے نشان میتائی آئین آج ایڈا حجوں میں جو میری سیڑی نو ٹرنڈ در آئی نہیں ملدا وہ جیڑے زوار بیٹھے ہو آدھن آدھی رہی سجاد انہ نو آکھ دیر کرن اندھیرہ ہومر دے مل میں بڑی پردہ داراں میں نو رات دے اندھیرے چلائے جامل آدھن کانون نہیں بی بی آدھیرہ نو آکھ واترہ شہٹاویں آدھن کانون نہیں بی بی آدھیرہ نو آکھ میں لوگ برکہ دے مل ایک پہلا مزار جتے آلیا برکہ مگیا میں برکہ کر کے لگوئے دیا آدھن کانون نہیں بی بی آدھیرہ دیا ساریاں لملو سادے ہاتھ چا کھولو اوہ ایسا ہتھا نال پردہ بڑا آکے سبے غیرہ دے دربار خدا راضی ہوئے بھائی جانا آکھڑیاں آکھڑیاں دربار پہلی پیشی شروع زاکر گھنٹے کھڑے پڑ دے ہونے بھائی نو گھنٹے آدھن نو گھنٹے آلیا دی پیشی ہیک منٹی کھڑی ہوئے کھڑی تا زینب خدا راضی ہوئے اللہ ترین بیٹھینے پردے سلامت رکھتے اللہ بابا ادران شاہدی دھییاں دنے ایک نصیب بناوے اولاد دے بخت نصیبوں میں مزرگو ہونے ذرا دربار دا تنو اندر دا ماحول سمجھا ماں ہیک دیوار نال شہدہ دے شر سانگانتے ہر سانگ نال کا تل کھڑا ہسد ہے اپڑے انہوں نے انتجار چھلو تے بھائی جان ہیک دیوار نال اللہ باکہ دیاں ہے کونے جھ کھلو تا ہے تیرہ 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 رات روانا لہ مولا سمجھا کلہ نہیں کھلو تا نال باکہ کھلو تا ہے اگر میلو اجازت دے ہو جھنگا لے ہو دل دکھے بندی لائی پہ شڑ دے ہو سن میں لو ماف کرائے ترہی دفعہ اب لے جا اللہ لان خدا استلانت کرے آدھے کونے جڑا میرے دربار چگردن جھکا ہی کھڑا ہے آدھے حاسمی ہے آدھے گردن جھکا منا حاسمی ہے تو ہی سمجھ دے ہائن ایک مہین کو جھ دے پہلے اتھائی دائے کا حاسمی ہے جہدہ نام مسلم آئی ہے اوہ چھک دا لائی ہے سار نہیں چہلہ سجادہ دے کتا پکوا سمجھ کر اوہ کلہ ہائی میرے نال زہلا خدا راضیوں میں یار اللہ ترہ گریہ قبول کرے اللہ ترہ ماتم قبول کرے اوہ کلہ ہائی میرے شگیلہ نال خدا راضی ہوئے بھائی جان کاتلا نو بلائے کہ دی عجیب گل ہو سی جو ماں دے دی کھڑی ہو سی تے پوتر دا کاتل روستہ کھڑا جیڑا پہلا پہلا انام لمن آئے اوہ مولا لئے اکبر دا کاتل ہے ایسی نام دی ترس کے بھوکائش آدھے کم ڈھیرے انام تھوڑے آدھے اپڑے کم دی تفصیل بیان کر آج میرے لفظہ نال چلائے آدھے تفصیل نمے تو پوچھ ظالم تے اے فیصلہ آپ مکاہے میں نیزہ چھوڑ جگر وچھ آیا میرے ظلم دا وزان درسائے آدھے مہکی میں وزان درساما کوئی گواہ لائیا انہوں تجھے رسنے کوئی گواہی دے آدھے تیرا ظلم کے دا وڈائے بابا جی گواہ ماں دھنا آمائے ایک دفعہ کت کمینے سجے دیتھائے وات خبے دیتھائے سجے خبے دے کھڑ دیتے کو سمجھ نائی ہوگے اس پاسے دیتھائے نیتے سنجاوان رت کھڑا رو دہا وات اس پاسے دیتھائے نیتے حسین ڈسر را آدھے میرے گلوں نہ پوچھے دردک بردے دو پل دو پوچھے یا پوچھ بیمار بھیڑا دون جائیں برگیاں اللہ تو رہائے ترہیم فرماوے جا علی اکبر دا قاتل ہٹے آئے مولا حسین دا قاتل ہے آدھے میں کوئی نام دے اسی نام دیتے رس کے بھوکائے آدھے میرے قتل دا کرد لہانے سکدا پاملے کدے ظالم شاہی جدہ میر پہنچا دویں پہ اوتے دھی بیٹھے ایک بھے کو خدا تیری حیات رہیم ہاتھ کھولے کا کا بدہ ہاتھ کدیمہ تنوازت نہیں ہے ٹھیکا آدھے حسین نتن نو لکھ مارن آلائی تو کلہ کی رسگا ہے آدھے جڑا کم میں کی دے اولان لکھت نہیں ہوتا آدھے کے گیتے یادے دھی مل دی پیائی نا ہی پیو دے گالے چوبائیں کٹھ دی میں جھڑ کا نال اٹھائی آخری وین اسے تیرازی روائے ہر اکھ وزو کر لے اے ایک کافیل آنسو تیری میری دعا دی آمین وستے اللہ تجھا خرچ کمول کرے اے بھی گلانی صدا نور پر صدا ڈالے والا دی میں تسا روکے ماتم کر کے زنیر مار کے جلو سنال خدا راضی ہوئے یادے اللہ تنہی حیات رحم فرمائے خدا راضی ہوئے یادے کربلاو دیاں شہادت آئیں چھ جیڑا بندہ مظلوم کو نرو سکے جیڑا بندہ امام حسین دی شہادت والجنات نرو سکے اہلی اکبر دی برچی تے رو لیں دے اتھے نرو سکے اہلی اسگر تے تیر تے رو لیں دے اہ جوالاو کوئی انہو محمد نرو لیں دے کوئی حسل دے یتیم اہ جیڑا کی تھائیں نروے اہلی ادے مرکے تے رو مڑ دروں رہاں دے حسین دا کاتل ہٹی آئے عباس دا کاتل سوڑے آئے یا وینے ماتا مالا سلام کر لگا اہلی انام دیتتا ہے باواد لال چا دی روش کے بھوکا ہے اہ دے کام دھیرے انام تھوڑا ہے اہ دے تنوں کے روشتا ہے انعام تا بہت زیاد ہے آدھے تا شمر پڑیر انعام دیتا ہے تے کیتا جائے مظلوم شہید ظالم آدھے میری پہلی ضراب تے موک گئے ہانا کولمان علی آدھے آلی آدھے مان میں نوک رہیا اتنے ایک طاقت آئی میں پہلے ہی جبر کر کے پڑیا ہے آدھے آلی آدھے مان تا عباس تے ہائل جھوٹ نہ بول عباس ہوئے جنی لکھا تے تاکلا ہی پونی آدھے سچا گئی تیری نو لکھ فال آدھے آلی آلی آمین سعدہ آدھے خرس لنگر نیاہ سپرانی تک پیوائے در شواب مالک ازاداری نسلج منتقل فرمائے ناہ دے ویڑے آباد فرمائے جتنے ازادار گھر امام زمانہ دے حوالے کر کے دھیاں نال للا کے پورے اشدج مکانہ دے منان درن مالک ہر قدم دے بدلے عجر کسیر تا فرمائے مالک جو انہ دے گھر جوک تک لی پریشانی ہیں کوئی مالک کمی ہے دور فرمائے پریشانی ہیں دور فرمائے انہ دے جڑے پردیسے چن مالک انہ دی فاظت فرمائے انہ دے جو کاروبار انبرقد جو انہ دے مالک تنگ دستیان آسان فرمائے جو انہ دے کو اسیر رہائیتہ فرمائے جتنے مومنہ میرے ذیمے بلخصوص پورا محرم اولاد دی دعا زیمے لائی رکھیے مالک انہ کو ماتمی بچڑے اطاف بلخصوص پیر واجشاہ صاحب چونکہ انہ سر بنا بنایا ہوئے اپنے سارے گلانی سادات لائے اللہ کو ماتمی وارث اطاف فرمائے جڑا سلسلہ اللہ کے امام دی ازاداری وزتے اگر ایندہ پوتر کوئنی تک مولا ازادار اطاف فرمائے جڑا کے اے سلسلے نو لائے کے چلے منگن بہان نے دہوں دے جتنے مومنین کو اللہ دیتے نہیں نیک بڑھا صالب ہیں انہ دے جڑے بچے بچیاں پڑھ دے پہنے کامجابیاں مطاف جو مومن بیٹیاں دے نصیب وستے پریشان مالک نیک نصیب اس دا محفوظ فرمائے پردے علی وارث قائم دا جل زہو فرمائے اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد و عالم